اسلام علیکم، ویلکم ڈو میرے یوٹیوب چینل کوکنگ و سیہا ریزوان آج بہت زیادہ درسی بسکٹس کی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور ان کو بنانا اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی آسانی سے گھر پر بنا سکتا ہے تو جلدی سے چینل پر نئے ہیں تو پریس سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اینڈ میں لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو آئیے بسمیلہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی بول میں میں لے رہی ہوں دو عدد انڈے ساتھ اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون بنیلا ایکسٹریکٹ یعنی کہ بنیلا ایسنس ون فو ٹی سپون جائے گا اس کے اندر نمک ان تینوں چیزوں کو ویسکی مدد سے ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد چینی ون ٹوینٹی گرام میں گرینولیٹڈ شوگر ہوں اگر موٹی ہو تو تھوڑا سا گرائنڈ کر کے ڈال سکتے ہیں وہ بہت زبردست مکس ہو جاتی ہے اور چینی کو بھی ویسک سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اب ڈال دیں گے اس کے اندر ایک سو تیس ایمیل آئل آئل ڈال لیں کے بعد بھی ہمیں اچھے سا اس کو مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک فلفی سا ٹیکسٹر آجائے اور دیکھیں فلفی ٹیکسٹر آجائے اور ویسک کو رکھ دیں گے اب سائیڈ پہ اب ڈالیں گے اس کے اندر ہم تین سو اسی گرام میدہ جس کو میں نے اچھی طرح سے پہلے چھان لیا اور ڈے ٹی سپون میں ڈال جویں اس کے اندر بیکنگ پاودر اور اب ہمیں ایک دو تیار کرنا ہے زبردست سا مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں مزید اس میں دودھ یا پانی ڈالنے کی زورت پڑتی ہے کہ نہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور میرے خیال میں مجھے تھوڑا سا دودھ ڈالنے کی زورت پڑے گی آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں دودھ ڈالوں گی اور بس تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے یہ نہ ہو کہ دو بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے نارمل سا ہمیں ایک دو تیار کرنا ہے نہ بہت سخت ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ ڈالیں گے اور اس کو گون لیں گے اچھی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بیکنگ ہے وہ بہت زبردست ہو تو آپ کے پاس میرنگ سکیل ہونا چاہیے میرنگ کپس ہونے چاہیے سپون ہونے چاہیے مطلب بیکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی تو آپ بہت زبردست بیکنگ کر لیں گے اور دیکھیں میں نے دو تیار کر لیا ہے اور اب ہم دو کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے آپ چاہیں تو ایک پیڑا بھی بنا سکتے ہیں بس اس کو تھوڑا سا ہم پیڑے کی شیپ میں لے آتے ہیں اور پھر ہمیں اس کو بیل لینا ہے اتنا بیلنا ہے کہ بہت زیادہ پتلی روٹی نہیں بننی چاہیے جیسے ہم نورمل روٹی بناتے ہیں بس ہلکا سا اس کو ہمیں تھوڑا موٹا رکھنا پڑتا ہے بہت ہلکا سا میں بیل کے آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمیں اس کو کتنا رکھنا ہے اور دیکھیں جی روٹی بیلی جا چکی ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں نہ بہت موٹی ہے نہ بہت پتلی ہے اور اب کٹرز کی مدد سے ہم کٹ لیں گے آپ کسی بوٹل کا ڈھکن لے کے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میرے پاس کٹر ہیں ڈیفرنٹ شیپس کے تو میں اس لیے ان کو ڈیفرنٹ شیپس میں کٹوں گی اور اب ہارڈ شیپ لے لیتے ہیں سارے بسکٹس کو ہمیں کٹ لینا ہے اون میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ون سیونٹی پہ میں اس کو پری ہیٹ کر رہی ہوں پندرہ بیس منٹ پہلے آپ اون کو آن ضرور کر دیجئے گا اور بسکٹس ہمارے کٹ چکے ہیں اب جو ایکسٹر آٹا ہے وہ نکال دیں گے ان کو ہم دوبارہ سے بے لیں گے اب بسکٹس کو نکال کے ہم پہلے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور بیکنگ ٹری میں میں نے بٹر پیپر لگا لیا ہے پہلے سے پھر ان کو اس ٹری کے اندر سیٹ کر دیں گے بسکٹس کو پکنے میں بیک ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بارہ سے پندرہ منٹ میں ٹری جو ہے وہ پک کے تیار ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتے بسکٹس پکنے میں اور بس ایک ایک کر کے تھوڑے تھوڑے گیپ سے لگائیں گے کیونکہ ان کو تھوڑا سا فلفی بھی ہونا پڑتا ہے بیک ہونے کے بعد یہ تھوڑے سے فلفی ہو جاتے ہیں اور اب میں نے ایک انڈے کی زردی لے لیے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون دودھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دونوں چیزوں کو اور مکس کر لینے کے بعد سارے بسکٹس کے اوپر پہلے ہم لگائیں گے یہ انڈے کی زردی بس بریش کی مدد سے سب کے اوپر اس طرح سے کوٹ کر دیں گے زردی کو اور اوپر میں ڈال رہی ہوں اب تل آپ کٹے ہوئے پستے بادام ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے آپ ڈال سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آنگے اب ان کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اب میں دوسرا ٹریے تیار کر رہی ہوں ان کے اوپر میں تل نہیں لگاؤں گی ان کو میں ایسے ہی زردی لگا کے تیار ہو جائے گا پھر اس کو رکھ دیں گے اور جی پہلا ٹریے ہمارا بن کے تیار ہو چکے اور دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں تھوڑا بیک کرنے کے بعد دس بارہ منٹ کے بعد میں نے ان کو اوپر والی گرل آن کر کے تھوڑا سا سیکھ لگوا لیا تھا جس سے زبردست کلر آ گیا تو کیسی لگی آج کی ریسپی ٹرائے کیجئے گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اب اجازت دیں اللہ حافظ